بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر حضرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم بڑا مزے کا سوال ہے کہ کسی کی باتوں میں کس حد تک آنا چاہیے یہ سوال ارسلہ نے کیا ہے اور شاہدہ طاہل نے کہا ہے کہ سرشوہر اپنی ماں کی باتوں میں آکے بیوی کی طرف توجہ نہ کرے فنانشل سپورٹ کرے اور ایک ہی بیٹا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی علی زین نے کہا ہے کہ سر میں اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہوں میرے اببہ نہیں ہے اور میری ماں گھر آنے پہ مجھے اپنے کمرے میں یا بیوی کے پاس نہیں جانے رہتی جب تک وہ پورے دن کی صورتحال پہ کومنٹری بھی کر لیتی اور ان کی باتیں سننے کے بعد میں جتنا مردی خوش اور مطمئن آتا ہوں اپنے کمرے میں جاتے جاتے اندر مجھے آگ لگی ہوتی ہے اور میں جاتے ہی اپنی بیوی کو مسکرانے مسکرا کر دیکھنے کی بجائے جا کے ڈھانک دیتا ہوں مجھے کبھی کبھی شرمندگی بھی ہوتی ہے چونکہ دن کو میں اس کو مس کرتا ہوں لیکن جو گفتگو میں نے سنی ہوتی ہے اس کی نتیجے میں میں ضبط نہیں کر پاتا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں ہر پیارے بچوں سوال سول آنے کا ہے مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے میں ایک کتاب لکھ رہا تھا تو اس میں جو بک ریڈنگ ہے اس کی حیبٹ کے بارے میں کئی صفوں کا میں نے ایک گائیڈ لین لکھی جس میں لوگوں سے کہا کہ دوسروں کے کتابیں ضرور پڑھیں جیسے لکھنے والے کو حق ہے جو اس کے مند میں ہے جو اس کی observation ہے جو اس کا مشاہدہ ہے جو اس کا مطالعہ ہے جو اس کا تجربہ ہے اس کی روشتی میں وہ لکھ رہا ہے پڑھ لیجئے پر پڑھنے کے بعد اس پر ایمان لانا یہ لازم نہیں ہے دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مصنف سے اختلاف کرنا اتنا ہی آپ کا حق ہے جتنا اس کا لکھنا آپ کا حق اس کا حق ہے ان فیکٹ وہ اس کی نگاہ ہے وہ اس کا تجربہ ہے امریکہ میں جو ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا برطانیہ میں جو ہوتا ہے ممکن ہے بہت آلہ ہوتا ہو بہت اچھا ہوتا ہو پر ہمارے ہاؤس کو ایکزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا آنکھیں بند کر کے یا پورنوں پہ نہیں چلا جا سکتا آپ کو ہمیشہ جب پڑھتے ہیں جو چائنیز کھانا جب پاکستان پہلی دفع آیا تو لوگوں سے کھائے نہیں جاتا تھا ومنٹ ہو جاتا تھا اتنا پھیکا اتنا بے سوادہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تھائیلینڈ میں چلے جائیں سنگاپور چلے جائیں ملائشیا چلے جائیں انڈونیزیا چلے جائیں یہ سارے کھانے اتنے پھیکے ہیں بے مزا ہے ایبن مصر جا کے آپ کو کم ہوتل ہوں گے جہاں پہ کوئی ٹیسٹی کھانا ملے یہ ان کا ٹیسٹ ہے جو انہوں نے برسوں بعد بنایا ہے ہم اس کو کیسے اختیار کر لیں چینی کھانا پاکستان میں چائنیز رائس بنتے ہیں پاکستانی مزاج کے بنتے ہیں پاکستان میں جتنے شیشلک بنتی ہے یا ہارٹ پلٹ بنتی ہے اس میں مرچیں اور نمک اور کیچپ سب پاکستانی ٹیسٹ والے ڈالے جاتے ہیں اور تو اور کیف سی اور مکڈاللڈ کے حالانکہ سٹینڈائز ہیں ساری چیزیں ایون کیوب تک ایک ہی سائز کی ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے بناتے ہیں مرکے پیس اور اس کا ٹیسٹ پاکستانی ٹیسٹ رکھا جاتا ہے مرچ والا ہوتا ہے انہوں نے بعض چیزیں لوکلائز بھی بنائی ہیں وہ سب پاکستانی ٹیسٹ کے مطابق ہیں یہ اکل ہے یہ ڈانش ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے ٹیلرڈ کرتے ہیں اسی طور پر ایک اصول یاد رکھیے گا nobody has the right کہ آپ کو وہ پپٹ بنا کے زندگی گزارے میرے رب نے آپ کو پورا جسم دیا پوری رو دی اور ایک اورنج سائز کا کنوں سائز کا مالٹے کے سائز کا دماغ دیا اس برین میں اتنی گنجائش ہے لائک آپ کے گھر کا جو سب سے بڑا کمرہ ہے اگر وہ کمپیوٹر سے بھرا ہو اس کی ہارٹ ڈسکوں سے اور اس کی میموریوں سے اتنا ڈیٹا چاہیے اس میں تب اتنا بڑا ہے یہ اتنی چیزوں کو میمورائز کرتا ہے اتنی چیزوں کو یہ یاد رکھتا ہے اتنی چیزوں کو یہ مسلسل اپنے اندر اپریٹیو رکھتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے تو جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں جو چھوٹی بصیرت کے لوگ ہوتے ہیں وہ غور نہیں کرتے نتیجہ تن لوگ ان کو پپٹ بنا کے اور اگر آپ پپٹ کا آسان ترجمہ کرنا چاہے تو دولے شاہ کے چوہے بنا دیتے ہیں دولے شاہ کا چوہہ صرف مانگنا جانتا ہے دولے شاہ کے چوہوں کے موں سے رالے ٹپک رہی ہوتی ہیں ایک سا کپڑا پینا ہوتا ہے جہاں جہاں اس کو لیے پھر ہو وہ مانگتا جائے گا چلتا جائے گا چھوٹا سا اس کا سر ہوتا ہے جو لوہے کے خود میں رہتا ہے تو کبھی غور کیجئے ایسے سارے مرد کہ جن کی مائیں ان کو سکھاتی ہیں ماں کو سننا واجب ہے ماں کی عزت کرنا واجب ہے ماں سے محبت کرنا واجب ہے پر ماں اگر اسی غلط کام پہ اکسائے اور چاہے وہ رب سے شرک کرنا ہو چاہے وہ انسانوں کے حق مارنا ہو جتنی ماں اپنے بڑھوں بیٹوں سے بیٹیوں کے جائداد اور حقوق دبواتی ہیں اور ان کو نہیں دیتی اور وہ اگر بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں تم نے جو کرنا کر لو تو یہ ماں کیا اس وجہ سے چھوڑ دی جائیں گی کہ وہ ماں ہے اپنی نائنصافی کا اپنے ظلم کا اپنی زیادتی کا بدلہ تو آپ کو دینا پڑے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کہتا ہے ذرہ برابر تمہاری نیکی ہے وہ بھی تمہاری لئے لکھی جاتی ہے ذرہ برابر تمہاری جو بدی ہے وہ بھی تم کو اس کا بدلہ قیمت پے کرنی پڑے گی سو یاد دکھئے گا ماں ہونے کے جتنے درجے ہیں وہ سارے آپ کو اوڑے کرنا چاہئے ہیں لیکن جب ماں کے پاس سے اٹھے تو اس لمحے ان ساری باتوں کو جو اپنے کانوں میں سنی جس کا تعلق آپ کی بیوی سے جس کا تعلق آپ کی معاشرت ماں کے کہنے پہ کیا صبح و شام جو آپ چھوڑ دیں گے ماں کے کہنے پہ کیا لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں گے ماں کے کہنے پہ کیا بیوی کروز جاکے جوتے ماریں گے اگر یہ کریں گے تو آپ جیسا ناسمجھ کوئی نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں حد توازم قائم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے بیوی کی محبت بیوی پہ خرچ بیوی کو اب خود لے کے آئے وہ جبرن چل کے نہیں بھاگ کے نہیں آئی اس کی ریسپونسبلیٹی آپ کی ہے چونکہ وہ آپ کے خاندان کو لے کے آگے چل رہی ہے تو اس کو آپ ہی نے سنبھالنا بھی ہے پالنا بھی ہے اس سے محبت بھی کرنی ہے اس محبت کو عزت بھی دینی ہے اگر ماں کے کہنے پہ آپ روزانہ اپنے آپ کو دولشاہ کا چوہ بنا کے لے جائیں گے تو آپ سوچئے وہ وقت وہ بھی ضائع جتنی وہاں سے ناخوشی ملے گی اس کے آسو ملیں گے بد دعا آپ کو بھی ملے گی آپ کی ماں کو بھی ملے گی اور آپ دونوں کے نام اعمال میں یعنی میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی ہے کہ جو پہلے سوالوں میں سے ہے بیوی اور بچوں سے جو حسن سلوک ہے یہ مردوں کے لیے جنت کی نشانی ہے جب تک آپ جنت ہے لیکن یہ جنت محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ جنت نافرمانی اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی سو کل اللہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھائیوں کے اور بیوی اور ان کے بہنوں کے بچوں پر آپ زیادہ توجود دیتے ہیں لوگ اپنے ماں کے کہنے پر تو پیارو پھر ماں کی وہ دپٹے کے پلو سے بن کے رہا کرو اسی کے پاس بیٹھے رہا کرو رب نے آپ کو مرد بنایا پوری اکل دی پوری دانش دی اس کو استعمال نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا اس کا فائدہ پڑھائی لکھائی یعنی کیا آپ کا جی چاہے آپ نے وہ دیکھا اور پتلی تماشا تو وہ انگلیوں سے اس کو نچاتے ہیں ہمیں اللہ نے پتلیاں نہیں بنایا ہمیں اکل دی ہے دانش دی ہے چیزوں کو دیکھا کریں بہن ظلم کرتی ہے زیادی کرتی ہے بد زبانی کرتی ہے بد لیاضی کرتی ہے آپ کو علم ہونا چاہیے اور اگر آپ اس پہ اس کو ڈانٹے نہیں اس کو روکتے نہیں اس کو ٹوکتے نہیں تو یہ آپ کی بیوی میں کوئی کمی کتاہی ہے تو آپ کے وہ جسم کا حصہ ہے آپ کی روح کا حصہ ہے اللہ نے اس رشتے کو اتنا خوبصور نام دیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے لباس کا کیا مطلب ہے اللہ معاف کرے کہیں کوئی چوٹ لگی ہو کہیں کوئی زخم ہو کہیں کوئی خراش آئی ہو تو لباس اس کو ڈھاپتا ہے کوئی کمی کتاہی کو کھول کے لوگوں کو نہیں دکھاتا پھرتا سو اپنی بیوی کی کوئی کمی کتاہی نظر آتی ہے تو اس کو دور کر لیں یہ پیار سے دور ہونی ہے اپنے بچوں کی کمی کتاہی ہو بیوی کی کمی کتاہی ہو پیار سے اصول یہ ہے کہ ماں کی بات سنیں بہن کی بات سنیں اببہ کی سنیں ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کو وہیں چھوڑ دیجئے جب اپنے کمرے میں آؤ تو محبت کرنے والے میہ کے طور پہ آؤ اپنے کمرے میں اپنے پورشن میں آئے تو محبت کرنے والے باپ کے طور پہ آئیے کسی کے ہاتھوں کا وہ پتلیاں بن کے مت آئیے کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکو گے کبھی بھی مرد نہیں بن سکو گے کبھی گھر کے سربلا واری جو کیفیت ہوتی ہے اس میں نہیں آسکو سربلا ہی ہمیشہ اعتدال کے ساتھ سربلا ہی ہمیشہ انصاف کے ساتھ سربلا ہی ہمیشہ عدل کے ساتھ جب بھی چھوٹا بڑا موقع ہے تو ان تینوں سوان سے گزارش یہی ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں اس حد تک آئیں کہ بس اس کے جب پاس بیٹھے ہو جب وہاں سے اٹھے تو پھر اپنا نیل سے اپنی ترجی کیا بیوی سے لڑکے آکے دفتر کو پسیفہ دے دیتے ہیں بھی کرتے ہیں جس میں کہا کئی باتیں کئی ہوتی ہیں ہم وہاں آتے آتے نارمل ہو جاتے ہیں تو اسی طور پر ماں کی باتیں سن کے بہن کی باتیں سن کے اپنی خوشیوں کو اپنے گھر کو اپنے رشتوں کو آگ مت لگایا کیجئے یہ نادانی ہے اور مردوں کو نادانی زیب نہیں دیتی اخترباس کو دیجئے اجازت اسلام